مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ تس جمعہ دل اولہ چودہ سو بیالیس ہجری مطابق پچیس دسمبر دوہزار بیس ازوی خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالرحمن بعیجان حفظہ اللہ موضوع موسم سرما مومنوں کا بہار ہے ترجمہ نور عالم محمد ابراہیم صلی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے وہی دنوں مہینوں اور سالوں کو بدلنے والا ہے ہر آن و ہر لمحہ اسی کے لئے دائمی وابدی تعریف ہے ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے عامال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں انہوں نے پیغام پہنچا دیا امانت ادا کر دی امت کی بھرپور خیر خواہی کی اور موت آنے تک اللہ کے راستے میں کمہ حقہ جہاد کیا تا قیامت درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد یقینا سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد بن عبداللہ کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے دین میں ہر نئی بات بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی ہے وہ اسے دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر برائی کا کام کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا اس لئے اللہ تعالیٰ کے احکام میں اسے ڈرو اور جس چیز سے اس نے رکا ہے اور جس کے ارتکاب پر وعید سنائی ہے اس سے باز رہو ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اے مسلمانوں دنیا کبھی بھی ایک حالت میں باقی نہیں رہتی اور اس کے احوال میں تبدیلی اس کے زوال کا اعلان ہے اس میں موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے تمہارے عظمت والے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جب گرمی کا موسم ہوتا ہے اور شدید گرمی اور خشکی ہوتی ہے تو زمین قحت زیادہ ہو جاتی ہے چوپائے دبلے ہو جاتے ہیں کوئے کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں درخت سوخ جاتے ہیں فول مرجھا جاتے ہیں فلو میں کمی ہو جاتی ہے اور جانوروں کے تھن خشک ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالی حالات میں تبدیلی لاتا ہے اور اپنی رحمت سے پہلے ہواوں کو خوشکبری کے طور پر بھیجتا ہے اور لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت بھی خیرتا ہے بے شک وہی کارساز اور قابل تعریف ہیں پھر اللہ کے حکمے سے زمین زندہ ہو کر خوشنما اور خوبصورت ہو جاتی ہے زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور زمین رنگ برنگ فولوں سے بھر جاتی ہے پاک ہے وہ ذات جو بادلوں کو بھیجتی ہے اور بیجو گاتی ہے اور پاک ہے وہ ذات جو زمین کو دو بارہ زندہ کرتی ہے ارشاد باری تعالی ہے اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھو کہ وہ مرد زمین کو کس طرح زندہ کرتا ہے یقیناً وہی مردوں کو زندگی آتا کرنے والا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لئے پانی برسایا جس سے ہم نے پربہار باغات اگائے جن کے درختوں کا اگانہ تمہارے بس میں نہ تھا کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا رب بھی ہے جو ان قوموں میں اس کا شریک ہے اللہ کی ذات بلند ہے اللہ کے بندوں بارش کے ذریعے مردہ زمین کو دو بارہ زندہ کرنے میں واضح و نصیحت ہے جو ہمیں قیامت کے دن دو بارہ اٹھائے جانے حشر و نشر اور لوگوں کے قبر سے نکلنے کی یاد دہانی کراتی ہے ارشاد باری تعالی ہے اور اللہ کی نسانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی وہ بھی آباد پڑی ہوئی ہے پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور فول جاتی ہے جس اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا وہ یقیناً مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ ہی تو ہے جو ہوایں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھا لاتی ہیں پھر ہم اس بادل کو کسی مردہ بستی کی طرف چلا کر لے جاتے ہیں اور اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندہ کر دیتے ہیں انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا اللہ کے بندو جب تم موسمِ بہار کو دیکھو تو دو بارہ اٹھائے جانے کو یاد کرو کیونکہ اللہ تعالی نے جس طرح انسانوں کو زمین سے پیدا کیا اور جس طرح وہ زمین سے پودوں کو نکالتا ہے اسی طرح مردوں کو بھی دو بارہ زندہ کرے گا اور انہیں زمین سے نکالے گا ارشادِ باری تعالی ہے اور اللہ نے تمہیں زمین سے پودے کی طرح اگایا ہے پھر وہ تمہیں اسی طرح لوٹا دے گا اور دو بارہ تمہیں اسی میں سے نکالے گا اے مسلمانوں سردی کا موسم مومنوں کے لئے موسمِ بہار اور عبادت گزاروں کے لئے مالِ غنیمت ہے جس میں وہ اعتاعت کی چراغاؤں میں چرتے ہیں عبادات کے میدانوں میں سر پر دوڑتے ہیں تقربِ الٰہی کے باغات سے لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ اس موسم میں تھکاوٹ اور پریشانی کم ہو جاتی ہے پس نہ تو دن کا روزہ انہیں مشقت میں ڈالتا ہے اور نہ رات میں قیام اللیل سے ان کی نیند میں کمی کمی ہوتی ہے عامر بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی کے موسم میں روزہ رکھنا تھنڈی غنیمت ہے اسے احمد اور ترمیزی نے روایت کیا ہے اور البانی نے حسن کہا ہے اسی طرح جن چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالی درجات بلند فرماتا ہے گناہوں اور خطاوں کو مٹاتا ہے ان میں تحارت میں پہل کرنا بھی شامل ہے جو کہ عبادتوں کے لئے شرط نصف ایمان اور اسلام کے اہم ترین رکھ سردی کے موسم میں تکلیف برداشت کرتے ہوئے پانی استعمال کر کے اللہ کی بندگی بجالانا گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ ہے جیسا کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلاوں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور اس سے درجات بلند ہوتے ہیں صحابہ اکرام نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپسندیدگی کے باوجود اچھی طرح حضو کرنا زیادہ سے زیادہ پیدل چل کر مسجد جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا پس یہی سرحد کے نگرانی ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں کمزوروں کی خبر گیری کرو موسم سرما کی تھندک میں ان کی مدد کرو ان کے کھانے کپڑے اور دھاپنے کا انتظام کرو اور روز قیامت ان عمال پر اللہ سے نیکی کی امید رکھو کیونکہ صدقہ مسیبتوں کو ٹالتا ہے اور بھلائی کے کام برے انجام سے محفوظ رکھتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے اور تم جو بھی کوئی اچھی چیز اللہ کے راہ میں خرچ کروگے تو اس کا فائدہ خود تمہیں ہی پہنچے گا اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو صرف اللہ کے رضا کے لئے کرو اور تم جو بھی کوئی اچھی چیز اللہ کے راہ میں خرچ کروگے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ تعالی قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے لئے بابرکت بنائے اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لئے مفید بنائے میں نے کہا اور آپ نے سنا میں اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کا کلمہ نافذ ہے جس کی رحمت عام ہے بجلی کی کڑک اور فرشتے جس کے خوف سے اس کی حمد و سنا میں لگے رہتے ہیں درود و سلام نازلو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل و اصحاب اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر اللہ کے بندو شریعت کی نرمی اور حکمت کا تقاضی ہے کہ اسلام آسانی اور نرمی کا دین ہے جو مشقت اور نقصان کے احتمال کے وقت انسان کے لئے تخفیف اور آسانی کر دیتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور تمہارے لئے دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے غرضے کے مشقت آسانی کا بعث ہے دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ مذہبی اسلام نے تنگی مشقت اور ضرورت کے وقت رخصت کو مشروع کیا ہے اور اسی رخصت میں سے یہ بھی ہے کہ جب زخمی اور بیمار آدمی کو پانی استعمال کرنے کی صورت میں اپنے نفس پر خطرہ ہو تو اس کے لئے مٹی سے تعمم کرنا اور زخم پر لگی پٹی پر مسح کرنا مشروع ہے اسی طرح چمڑے کے موضوع اور عام موضوع پر مسح کرنا بھی مشروع ہے جیسا کہ جابیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر کے لئے نکلے تو ایک آدمی کا سر پتھر سے زخمی ہو گیا پھر اس شخص کو احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مسئلہ پوچھا کہ کیا تم لوگ میرے لئے تعمم کرنے کی کوئی رخصت پاتے ہو تو ان لوگوں نے جواب دیا پانی موجود ہونے کی صورت میں ہمیں تمہارے لئے تعمم کی رخصت نظر نہیں آتی چنانچہ اس شخص نے غسل کر لیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی پھر جب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا اللہ انہیں غارت کرے جب انہیں مسئلہ معلوم نہ تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں یقیناً لاعلمی کی شفا سوال کرنے میں ہے اس شخص کے لئے صرف تیموم ہی کافی تھا اور اپنے زخم پر کپڑے سے پٹی باندھ لیتا پھر اس پر مسا کر لیتا اور بقیہ جسم کو دھولے تھا اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ غزو ذات السلاسل کے دوران ایک سرد رات میں مجھے احتلام ہو گیا اور مجھے یہ خوف لاہق ہوا کہ اگر میں غصل نہ کروں غصل کروں تو مر جاؤں گا لہذا میں نے تیموم کر لیا پھر میں نے اپنے دوستوں کو فجر کی نماز پڑھائی پھر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تم نے حالت جنابت میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھایا ہے تو میں نے وہ وجہ بیان کی جس کی وجہ سے غصل کرنے سے باز رہا اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ تعالی کا یہ فرمان سنا ہے کہ اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو اللہ تعالی تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہس پڑے اور کچھ بھی نہیں کہا اسے ابودعود رحمت نے روایت کیا ہے اور الفاظ اسی کے ہیں اے مسلمانوں چھٹی اور فرصت کے ایام آرام و راحت اور لطف اندوزی کے دن ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ایام میں سیر و تفریح کے لئے نکلتے ہیں اور اس میں کوئی حج بھی نہیں ہے بشرتے کہ ایسا کرتے ہوئے بیجا وقت کی بربادی نہ ہو نہ لہو لعب اور مباح چیزوں میں مبالغ آرائی سے کام لیا جائے اور نہ ہی خود کو گناہ ہو نہ فرمانی کے کاموں میں بے لگام چھوڑا جائے البتہ یہ ضروری ہے کہ سیر و تفریح کرتے ہوئے امن و سلامتی کے اسباب لازمی طور پر اختیار کریں لوگوں کو تکلیف پہنچانے یا انہیں پریشان کرنے سے گریز کریں ان کی محرمات سے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ کریں ان کے راستوں اور گزرگاہوں میں نہ کھڑے ہوں مفاد عامہ کی چیزوں کو نقصان نہ پہنچائیں ماحول کو پراغندہ کرنے سے گریز کریں کورا کرکٹ بچی ہوئی چیزوں اور گندگیوں کو کورے دان کے علاوہ ادھر ادھر نہ ڈالیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت کو واجب کرنے والی دو چیزوں سے بچو صحابہ کرام نے عرض کیا لعنت کو واجب کرنے والی دو چیزیں کیا ہیں اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے کی جگہ میں پاخانہ کرے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے بندو اللہ کی نعمتوں اور احسانات پر اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور جب تمہارے رب نے یہ خبر دی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اس کے فضل و کرم اور جود و سخا پر اس کی حمد بجا لاؤ تو وہ تم پر رحم کرے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے تم سب اپنے رب سے مغفرت طلب کرو بے شک وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے وہ آسمان سے تمہارے لئے مصلہ دھار بارش بھیجے گا تمہیں مال و دولت اور لڑکوں سے نوازے گا اور تمہارے لئے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لئے نہرے نکالے گا اے اللہ یقینا ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں کیونکہ تُو بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور ہمپر آم اے اللہ تُو ہم پر آسمان کے دہانیں کھول دے اے اللہ بے شک تُو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں تُو بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں تو بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں محروم موسم میں سے نہ بنا اے اللہ تو بارش نازل فرما اے اللہ تو بارش نازل فرما اے اللہ تو ہم پر خوشگوار موصلہ دھار نفع بخش اور غیر نقصان دے بارش نازل فرما اے اللہ تو بارش نازل کر کے مردہ زمینوں کو زندگی بخش دے اور اپنی رحمت سے اسے تمام شہروں اور دیہاتوں تک پہنچا دے اے اللہ تو ہم پر رحمت والی بارش نازل فرما نہ کہ عذاب مصیبت اور آزمائش والی بارش نازل فرما اے اللہ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ تو اپنے بندوں اور اپنے چوپائیوں کے لئے بارش نازل فرما اور مردہ زمین پر اپنی رحمت فیلا دے اور ہمارے لئے کھیتیاں ہوگا اے اللہ تو ہمارے لئے کھیتیاں ہوگا اور چوپائیوں کے تھنوں میں دودھ ڈال دے اور تو جو کچھ ہم پر نازل فرما اسے ہماری قوت کا ذریعہ بنا اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں لہذا ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم پر اپنا فضل نہ روک لے اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اے اللہ تو ہمارے بادشاہ خادم حرمین شریفین کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور تو ان کی مدد فرما اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی آہد کو اپنے پسند اور رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے دین پر جمع دے اے دلوں کے فیرنے والے ہماری دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف فیر دے اے اللہ کے بندوں اس ذات پر درود و سلام بھیجو جس پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو اے اللہ تو محمد اور علی محمد پر درود اسلام نازل فرما جیسا کہ تو ابراہیم اور علی ابراہیم پر درود اسلام نازل فرمایا تو یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگ ہے اے اللہ تو محمد اور علی محمد پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور علی ابراہیم پر برکت نازل فرمایا یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگ ہے اے اللہ تو خلفار عاشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور تمام صحابہ اکرام سے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں سے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائیں اے رحم الرحمن